بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگر آپ جون رہے ہیں کوئی ساڑھے تین مرلے کا ہاؤس ٹیان یعنی نقشہ تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو اوپن کی ہے میں آپ کے لئے لیکن ہوں ساڑھے تین مرلے کا ہاؤس ٹیان میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں یہ ہے جی یہ فرنٹ ہے اس کا اٹھارام فٹ فرنٹ ہے اور لینڈھ اس کی پنتالیس فٹ ہے انٹر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پہ سٹیرز ہیں جو مطلب کہ باہر سے اوپر جاتی ہیں فرسٹ فلور کے لئے یہ گراون فلور پلین ہے اور انٹرنس کے بالکل سامنے جو دور اگر کا جو دور ہے وہ ہے اور مین دور انٹر ہوتے ہی ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم یعنی کہ جسے آپ ٹی وی لاؤنج کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آگے باتھروم ہے باتھروم اس پورے پلین میں ایک ہی ہے باتھروم سے آگے کچن ہے کچن سے آگے بیڈروم اور ان سب کو صرف ایک جگہ پر اوپن دیا ہوا جو اٹیچ ہے بیڈروم کے ساتھ کچن کے ساتھ اور باتھروم اور ٹی وی لاؤنجیاں ڈرائنگ روم کے ساتھ اس کی خاص بات یہ ہے جو مطلب راستہ وغیرہ چھوڑتے ہیں یہ گلیمیاں چھوڑتے ہیں گھروں میں وہ ڈرائنگ روم کے اندر سے ہی ہے سب سے پہلے پھر یہ باتھروم آتا ہے اور باتھروم سے تھوڑی سا راستہ چھوڑا ہوا آگے کچن ہے اور پھر بیڈروم اب اس کے سائز آپ کو بتا دوں گیارہ فوٹ اس کی مطلب ڈیپتھ ہے ٹی وی لاؤنجیاں ڈرائنگ روم کی اور سولہ سترہ فیٹ اس کی جو ہے وہ ویڈت ہے آگے تھوڑا سا جو پیسے جاتا ہے باتھروم کے سامنے فور فٹ نائن انچز ہے یہ اور ایٹ فٹ نائن انچز باتھروم ہے باتھروم کی ویڈت ہے فور فٹ چار فوٹ ہی ان کے آگے کچن آ جاتا ہے کچن بھی تقریبا اوپن ہی ہے یہ سارا پیسے جہے اور اس سائیڈ پہ کچن ہے یہ سارا راستہ سامنے بیڈروم کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور بیڈروم کا سائز ہے سکسٹین فیٹ 10 انچز بائی ٹویل فٹ اب میں ذرا آپ کو سیدھا کر کے سمجھے یہ دیکھیں سمجھے کہ آپ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ سٹیر آتی ہیں جو باہر رکھی ہوئی ہیں یعنی کہ فرسٹ فلور جو ہے اگر وہ آپ نے اپنے ساتھ سی اٹائج کرنا ہے تو پھر بھی اگر کسی کو دینا ہے کرائے پہ تو بھی جو مطلب اس کا بیسٹ سلویشن ہے وہ یہ ہی ہے کہ سٹیر اس کی باہر ہونے چاہیے پھر آتا ہے ڈرائنگ روم یا ٹی وی لاؤنج اس کی یہ وینڈو ہے یہ اس کا مین ڈور ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا پیسی صرف اس طرح ہے کیونکہ جب ٹی وی لاؤنج یا ڈرائنگ روم میں اندر کی سائٹ پہ جانا پڑتا ہے تو وہ ڈسٹربلنس ہوتی ہے یہ جتنا بھی یو شیپ میں یہ جتنا ایریا ہے اس کو آپ سیٹنگ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ادھر بھی سوفا لگ سکتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی سینٹر میں ٹیبل اور ٹی وی آپ ادھر لگا سکتے ہیں اس دیوار کے ساتھ پھر یہ باتھروم آگیا یہ اوپن ادھر سے اس کو اٹیج کر رہی ہے پھر یہ باتھروم آگیا اور باتھروم یہاں پہ اس لئے رکھا ہے کہ یہاں سے مطلب مہمانوں کے لئے بھی بلکل نزدیک ہے اور بیڈروم بیڈروم سے بھی اتنا دور نہیں ہے کیونکہ جب کوئی مہمان آ جائے کیچن جو مطلب اس کے اندر رکھا ہوا ہے اس کی وجہ آپ کو بتا دیں کہ جب کوئی مہمان آئے تو آپ یہ والا دروازہ جو ہے اس کو بند کر دیں اور کیونکہ عورتوں نے گھر کیچن کا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ درہا علیدہ کرنا ہوتا ہے تو یہ دروازہ سمجھے کے بند ہو گیا جو بھی کام کرنا وہ ادھر ہی کریں گے سمجھ گیا آپ اور یہ مہمان کے لئے باتھروم ہے لیکن اگر کبھی امرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ یہاں پہ بھی اس کی پارٹیشن کر سکتے ہیں دروازہ لگا سکتے ہیں یا ویسے پرڈا لگا سکتے ہیں اور آپ ادھر سے اوپن کر کے یا یہی دروازہ دروازہ جو ہے وہ یہاں پہ لگا کے آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا دونوں صورتوں میں یا ادھر دروازہ ادھر کوئی پارٹیشن نہیں پڑھتا یا ادھر پارٹیشن نہیں پڑھتا یا ادھر دروازہ تو آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی کہ جدھر سے بھی use کرنا ادھر سے آپ close کر سکتے ہیں ادھر سے open کر سکتے ہیں یہ کچن ہے کچن 8 فٹ اس کی مطلب اس طرح depth ہے اور ویڑھ اس کی ہے ساڑھے نو فٹ اور بیگ پہ تین فٹ open ہے اور length ہے اس کی بارہ فٹ چار انچ اور یہ bedroom ہے بارہ فٹ اس کی length ویڑھ ہے سولہ فٹ ساڑھے دس انچ یہ میرے خیال کے مطابق تو آپ کو پسند جانا چاہیے بلکل perfect ہے یہ ساڑھے تین مرلے کے plot کے لئے اور نہ کوئی اس میں جگہ کی wastage ہے اور نہ ہی construction یا brickwork زیادہ ہے دیواریں بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ نہیں ہے بلکل سمجھ میں آنے والا ہے اور سستہ ترین کم بجٹ میں جو آپ گھر اپنا تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی requirements پر پورا اترے گئی ہیں آپ اسے دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کا فسٹ فلور چاہیے تو وہ بھی مجھے بتائیں کمنٹس میں اور اگر آپ نے اپنے گھر کا نقشہ بنوانا ہو تو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ اللہ حافظ مجھے 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 مجھے